بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آفتاب ابراہیم آپ سے مخاطب ہے مشکل کہ اس گھڑی میں تحریک انصاف کے لیے بالاخر ایک امید کی کرن پیدا ہوگی ہے اور اچھی خبر آئی ہے وہ کیا اچھی خبر ہے میں آپ کو آگے چل کر بڑھتا ہوں گا لیکن اس وقت حماد حضر صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے جو بڑا یہ افسوس تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی تین بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں اور رات کو میرے گھر پر ریڈ ہوا ہے اور میرے والد جو حضر صاحب ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے حماد حضر کو گرفتار نہ کروایا تو ہم آپ کی بیٹیوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے اور ان کے ساتھ ریپ کریں گے ان کی تظلیل کریں گے اور پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ رات گئے ان کی جو دو بیٹیاں ہیں ان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے جو شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں ہیں تو اس وقت پاکستان میں اس لیول کی فستائیت چل رہی ہے اور اب تو جو جسٹس صاحبان ہے وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو قانون کی مطابق بیل بھی دے دی ہے آپ کی رہی بھی ممکن ہو گیا لیکن وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے چھوڑیں گے تب آپ کو جب آپ پریس کانفرنس کریں گے اور تحریکن صاحب کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے یہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں جنہوں نے کل عصد عمر صاحب کی رہائی کے وقت یہ ریمارکس دیئے تھے کہ بھائی جان آپ یہاں سے جائیں لیکن پریس کانفرنس کرنے کا بھی ضرور کئیں تو پاکستان میں اس وقت فستائیت اپنے عروج پر ہے ہر بندہ ڈرا ہوا ہے دبا ہوا ہے رات کو سمی ابراہیم کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا لیکن ابھی تک وہ لا پتہ ہے سمی ابراہیم صاحب کو جس جگہ سے گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ ہی اب بارہ تھانہ لگتا ہے لیکن وہ تھانے میں موجود نہیں ہے دس کھنٹے ہو گئے ہیں تو وہ لا پتہ ہیں پتہ نہیں ان کو کہاں رکھا گیا ہے اور اسی طرح اینکر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں پندرہ دنوں سے لا پتہ ہیں وہ بھی کس حال میں کدھر ہیں زندہ ہیں نہ جانے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے وہ کدھر ہیں وہ بھی بازیاب نہیں کروائے جا سکے تو اس وقت پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اپنے عروج پر ہیں پاکستان نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انڈیا تو صرف مسلمانوں کے خلاف کرتا تھا اب پاکستان کس مو سے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق سلف کیا جا رہے ہیں ان کے خلاف غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے اس پر پاکستان کیسے بات کرے گا عالمی داروں میں کیسے بات کرے گا جب وہ اپنے ملکہ اس کا حال یہ ہے کہ صافیوں کو دن دارے رات کی تاریخی میں اٹھایا جاتا ہے اور خواتین صافیوں کے گھروں میں رات کو چھاپے مروا کر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان کشمیر کا مقدمہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو مودی کی حکومت ظلم کرتی ہے ان کا مقدمہ کیسے لڑے گا جبکہ پاکستان میں حقوق کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورجی ہو رہی ہیں اور شیری مہزاری جیسی جو حکومت رائٹس کی چئر پرسن رہی ہیں ان کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا ان کو وہ کرسی دی گئی جو ٹوٹی ہوئی تھی جس پر وہ بیٹھی اور گر گئی ان کو چوٹ لگی ہے ان کو اتنا کھڑا کیا گیا کہ ان کے پوہ میں سوجن ہے آپ امیجن کرے بہتر سالہ خاتون ہیں وہ اور دل کی پیشنٹ ہیں وہ اور ان کے ساتھ یہ سلوگ رواہ رکھا گیا ہے تو باقی انسانوں کا کیا لونے ہیں تو اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے لیے اب اچھی خبر آئی ہے جو اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن براہ انسانی حقوق ہیں انہوں نے جنیوہ میں کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہیں انہوں نے اس کی شدید مضمت کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نو مہی کے واقعات ہوئے ہیں ان کی صاف شفاف غیر جانبدار تحقیقات کروائی جائیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائیں اور جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو سزائیں نہ دی جائیں اور انہوں نے حقومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو پاکستان میں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ نقابل برداشت ہے کوئی انسان کیسے خواتین کے ساتھ اس قدر جو ہے گھٹیا سلوک کر سکتا ہے عقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق نے پریس کنفرنس کرتے ہوئے پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں ان پر شدید رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں کہ جو نو مہی کے واقعات میں افراد ملوث ہیں ان پر فوجی ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی جو سرہ سر غلط ہے سویلین کے خلاف فوجی ایکٹ کے تحت کاروائی نہیں ہو سکتی سویلین کے اگر ان پر ثابت ہو جاتا ہے ایک صاف شفاف اور غیر جانبدار انکوئری سے تو تب ان کے اور سیول عدالت میں مقدمہ چلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے سویلین کو فوجی عدالت میں سزائیں نہیں دی جا سکتی اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی جس پر پاکستان میں سینکشن لگ سکتی ہیں مالیاتی ادارے سینکشن لگا سکتے ہیں اور یہ قوام متحدہ نے وارننگ دے دی ہے اس سے یہ جو لوگ پی ڈی ایم کے لوگ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے لیے چاپو چھوڑیاں تیز کیے بیٹے تھے اب ان کو تھوڑا سا لگام ملے گا کیونکہ قوام متحدہ جو ہے پاکستان میں پاکستان سویلین دنیا بھر میں جو انسانی حقوق ہیں اس کے حوالے سے یہ کام کرتا ہے اور اپنی ریپورٹس بغیرہ یہ ہر سال دیتے رہتے ہیں اور جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہیں اس پر یہ آواز اٹھاتے ہیں اور پاکستان جیسے ایٹمی ملک مزلماں ملک میں اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں تو ان کی یہ تشویش کا اظہار انہیں نے کیا ہے ہائی کمیشن دن میڈیا سے بات کرتے ہو کہا ہے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں اس پر ہمیں گیری تشویش ہے اور ہم اس سے منع کرتے ہیں حقومت کو کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے باز آ جائیں اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ادارے ان کے خلاف ورز اٹھائیں گے اور ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خاج آسف صاحب وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لئے گھور کر رہے ہیں لیکن ٹھوس شوائد ہونے پر تقریباً پریکٹیکلی چھوڑ دیا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ حمد آر چکے ہیں آرے ہیں یا کمزور پڑ گئے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دیا ہے کہ وہ پاورفل لوگوں سے مذاکرات کرے گی اگر وہ اس کو قائل کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ملک ترقی کر سکتا ہے پاکستان مشکل سے نکل سکتا ہے تو وہ چھوڑنے کو تیار ہیں پارٹی اور کئی اور سیٹلمنٹ ہو جائیں گے لیکن ایسا لگتا مشکل ہے خان صاحب کی کمیٹی میں بیٹھے گا کون اور ان سے مذاکرات کون کرے گا جب خان صاحب اس وقت دبے ہوئے ہیں کوئی بندہ ان کے حق کے بارے میں بات نہیں کر رہا ان کا انٹرنیٹ سرویسز بند کر دی جاتی ہیں اور جو صحافی تھوڑا بہت بول لیتے تھے وہ بھی اب ڈر کے مارے عمران خان صاحب کی جو غلطیاں کی ہیں اس پر بات کیے جا رہے ہیں بھئی سب کو اپنی جان پیاری ہے تو اس وقت عملان پاکستان میں سیول مارشل آئے ہماری جو نسل تھی جو اس کو بڑا کیڑا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں دیکھا یعنی کہ جیسے پاکستان جیسے ہماری جنریشن تھی وہ چھوٹی تھی شاید افریدی نے جو 96 میں سینچری بنائی تب چھوٹی تھی پاکستان انیسانی کتر میں دو لخت ہوا تب چھوٹی تھی جب 99 کا مشرف نے مارشل آئے لگایا پاکستانی قوم جو ہماری جنریشن تھی اسے کوئی پتا نہیں تھا وہ بچے تھے یا انہیں کیا پتا تھا مارشل آئے کیا ہوتا ہے اب یہ ہماری جو نسل ہے جو تقریباً 30 سال یا 31-32 سال اس کی عمر ہے وہ یہ باہور جیزہ لے رہی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے طاقت کے ذریعے عدالتیں بے باس ہیں سپریم کورٹا پاکستان بے باس ہے اور سپریم کورٹا پاکستان سے انصاف کی امیدیں ہوتی ہیں اس کے اپنے فیصلوں پر عمل درہ مند نہیں ہو رہا تو عام پاکستانیوں کی حقوق کو تحفظ کیسے کریں گے تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم اس چیز کا وٹنس ہیں جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی تو ہم اس کی گواہی دیں گے کہ ایک پارٹی جو پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے جو چاروں صوبہ میں ہے جو وفاق کی علامت ہے اس کے لیڈر کو کچھلا جا رہا ہے اس کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے ان کی زمانتیں ہوتی ہیں جیل سے ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کو صرف رہائی اس بات پر ملتی ہے کہ آپ نے باہر نکل کر یہ کہنا ہے کہ میں عمران خان سے رہی جدا کر رہا ہوں اور تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں تو پھر ان کو رہائی ملتی ہے یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم ویٹنس کر رہے ہیں ہم اس تاریخ کے ویٹنس رہیں گے اور اس کو اپنی انشاءاللہ جب بھی ہم بکس بغیرہ لکھیں گے تو اس میں ہم کلم بند کریں گے یہ واقعہ جو ہیں تاکہ کچھ جو یہ یہ جو ڈنڈی مار صافی ہیں یہ لفافہ صافی ہیں وہ اس بارے میں غلط اقائق نہ بیان کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا